نمسکار میں ہوں گررہ شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں سرل ٹاک دیش کا میڈیا آپ کو دل رات روبرو کروا رہا ہے ریا چکروتی ریا چکروتی جیل کے بیرک میں ہے، قوارنٹائن میں ہے صبح کیا کھا رہی ہیں، شام کو کیا کھا رہی ہیں کب چہر قدمی کر رہی ہیں، کب نہیں کر رہی ہیں کھانے میں دال، چاول روٹی اور سبتی تھی ریا نے صرف ایک روٹی کھائی، تھوڑا سا چاول کھایا چیل کے جس کمرے میں ریا ہے، وہ پندرہ بائیدہ سپیٹ کا قوارنٹین پہ رکھے لیکن دیش کا میڈیا سماج کے ایسے ورگ کو بھول رہا ہے جو دیش کی نیو کو مجبوط کرتا ہے جو آنے والے سمیں میں دیش کے آدم نظر بھارت کو بنانے میں اپنی اہم گھومکہ نبھانے والا ہے سماج کا وہ ورگ ہے اسٹوڈینٹس، ویدھیارتی، دیش کا بیروزگار یوہ آج ہم سرن ٹاک نے بھی سوچا اتیوانہ اس بیروزگار یوہ کی استطی سے آپ کو روگرو کروائے جائے کیونکہ یہ استطی آپ کو دیش کا میڈیا نہیں دکھا رہا ہے ہم ہیں مرد پردیش کے اندور میں کومپٹیٹیو ایک جانس کی تیاری کر رہے ایک ویدھیارتی کے کمرے پر آپ کمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ویدھیارتی کا کمرہ ہوتا ہے دیوان پر نقصہ لگا ہوا ہے مرد پردیش کا، بھارت کا پولٹیکل میپ آف دا ورڈ جسے وہ دن رات پڑھتا ہے دیکھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آج ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ویدھیارتی کی زندگی کیسے ہوتی ہے کیسے وہ جیتا ہے کب وہ سوتا ہے کب وہ اٹھتا ہے کن سپنوں کے ساتھ سوتا ہے آج انہی سب باتوں سے ہم آپ کو روگرو کر رہے ہیں بتائیں گے تو ہمارے ساتھ ہے ایک ویدھیارتی جو کومپٹیٹیو ایکزامز کی تیاری کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ جو ہے اندور میں رہتے ہیں اندور سے ہیں یا باہر سے ہیں میں باہر سے ہوں جی اگر ہم بات کریں کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ تیاری کر رہے ہیں کس چیز کی آپ تیاری کر رہے ہیں میں سوید 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 کی تیاری آپ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں دو سال ہوگا سب سے پہلے ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیش کے یوہا کو دیش کے ناغرکوں کو ایک ودھارتی کے جیون سے روم روم کروا پائیں کیونکہ میڈیا جو ہے جس طریقے سے اس ورگ کو بھولتا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ورگ لوگوں کی نگاہ میں آئے لوگوں کے سامنے آئے تو وہی ہم زندگی آپ کس طریقے سے رہتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو کمرا ہے آپ کا کتنے لوگ آپ اس میں رہتے ہیں میں اکیل ہے لکھا آپ اس میں اکیلے رہتے ہیں اگر ہم آپ کے جیون کی بات کریں یا شروع کی بات کریں کس طریقے سے آپ کا جو جیون ہے یا کیا کلاہ پشٹائٹ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ ہے جو بہتا ہے جسے اگر مل سکران کو بانتا ہے جی خانہ بھی خد بناتے ہیں تو جیسا کہ ابھی کورونا بھی چل رہا ہے اور سرکشا کا بھی دھان رکھنا ہے تو ان سب باتوں کو دھان رکھتے ہوئے من پر جو تناب ہے کورونا کو لے کر کے بھی ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں ماہول کس طریقے سے آپ خیال رکھ رہے ہیں خیال آپ دیکھے رہے ہیں میں نے ماہ سے لگا رکھا ہے تو یہ بیسی کلی سپا دیس کنسیم کا پہلو کرنا ہے اور کنس آپ سے اپنے بچاروں کو دیکھنا ہے کہ کنس آپ سے اپنے بچاروں کو دیکھنا ہے کنس آپ سے اپنے بچاروں کو دیکھنا ہے تو کسی بھی جسے تک تلینا پارے ہمیں اس چیز کی تکی سامر بھانی چاہیے اور یہ سب ہی کی معلومانا چاہیے کہ ابھی کی انہی نورما یہی ہے کہ ہم جساں اپسے چلیقے سے گورنمنٹ کی گائیدلائنز کو پھوڑ کر لیں گے تو ہم فتنیات کو پچھا بائیں گے اور ہم جوپا جو بھی اس نیماری سے بتاتا ہوں اور یہیں ضرورت ہے تو ہماری جو ضرورت کا دوائی ہے یہ اس کے لئے دوائی آئی ہے آپ کا جو کمرے کا کرایا ہے وہ کتنا ہے وہ چاریاں چاریاں روٹہ پر اور اگر ہم بات کریں تو مہینے کا خرچ ہے کھانے پینے کا آپ کا کتنا ہو جاتا ہے یہ کھانے پینے کا جاہاں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کمرے کا کرایا چار ہزار روپے ہے اور کھانے پینے کا دو تین ہزار روپے یعنی کہ موٹا موٹی طور پر سات آٹھ ہزار روپے ایک ودھارتی کا خرچہ ہوتا ہے جب وہ باہر پڑتا ہے یہ ساری باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ جاننا جروری ہے یہ دیش کا سماج کا وہ برگ ہے جو آگے دیش کی نیو کو مجبوط کرنے والا ہے اگر میڈیا ریا کو دکھا رہا ہے تو یہ برگ دکھنا بھی لوگوں کے سامنے بہت ضروری ہے کیونکہ حقیقت میں دیش کو آگے درشو گروہ یہی برگ بنائے گا ہم آپ سے تھوڑا سا نیویدن کریں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو بھی اپنا جو آپ کھانا بناتے ہیں اس سے بھی آپ ہمارے تھوڑا سا بتائیں جسے ان لوگوں کو بھی پتا چلے یہ میرا کچھن ہے یہاں جو جو ہے کھانا بنا لیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ودھارتی کا کچھن ہے چھوٹا سا کچھن ہے اس میں ڈھیر سارے برطن ہے جس میں وہ کپ ہیں گلاس ہیں چائے بناتے ہیں اور اپنے سپنوں کو جیتے ہیں اور اسی میں وہ خوشی کے ساتھ رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک ودھارتی کا کچھن نہیں ہے یہ دیش کے ہر اس ودھارتی کا کچھن ہے جو کمپٹیٹیو ایک جان کی تیاری کرتا ہے روپ الگ ہو سکتا ہے کمرے کا لیکن آکار لگ وقت سمانی ہوتا ہے کیونکہ انہیں خرچہ بچا کے بھی چلنا پڑتا ہے تو یہ صرف ایک کچھن نہیں ہے ایک ودھارتی کا نہیں ہے پورے دیش کے ودھارتی کی سٹھی سے ہم آپ کو روپ روپ کروا رہے ہیں اس کچھن کے مادیم سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیویل ہے جہاں پر ایک ودھارتی پڑتا ہے اپنے سپنوں کو جیتا ہے کہ وہ بھوش میں آئی ایس بنے گا آئی پی ایس بنے گا پٹواری بنے گا سکشک بنے گا جس وی کمپٹیشن کی وہ تیاری کر رہا ہو دیوال پر The Constitution of India کا نقصہ لگا ہوا ہے جس میں وہ بھارت کے سمیدھان کو پڑتا ہے بھارت کے ان کانونوں کو پڑتا ہے جو کانون سرکار میں کئی بار سنسط کے اندر بدل دیے جاتے ہیں یہ ایک علماری ہے جس پر پورا آپ دیکھ سکتے ہیں بیسلین کا پاوڈر لوشن رکھا ہوا ہے تیل رکھا ہوا ہے جسے وہ لگاتا ہے یعنی کہ خود کو خوبصورت بھی دکھاتا ہے پڑتا بھی ہے اپنے سپنوں کو جیتا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیوال پر کپڑے جس طریقے سے ایک یوہ کے رہتے ہیں ان اسٹھتی میں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خوشی سے جیتا ہے اسے کسی بھی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں ہوتی ہے آپ سے سپنوں کو وہ جیتا ہے ہم اور کچھ باتیں کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ودیارتی کے جیون چکر کو کس طریقے سے وہ جیتا ہے آپ جب جاتے ہیں تو سال میں کتنی بار جا پاتے ہیں سال میں جاتے ہیں جاہر سی بات ہے کہ گھر کی یاد بھی آتی ہوگی تو کس طریقے سے آپ اپنے آمیہوں کو یا اپنی فیلنگ کو کس طریقے سے دوا کے رکھتے ہیں اب گھر کی یاد تو آرتی ہے لیکن ابھی ہماری یہی ہے کہ پڑھائی کرنے ہیں اس کے بعد سال میں جائیں گے تو اس میں جاہی ہے تو سال میں اس کو ہماری دبانا ہی پڑھتا ہے بچہ ابھی ہماری خیارتی ہے اور میں پڑھائی کریں بچہ بچہ پورونا میں ہم نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ جو کوچنگ پڑھتے تھے پر چلے گئے آپ ابھی بھی زور میں ہی ہیں تو آپ جا نہیں پائے یا اس سمیں کیا ایسا تھا یا پھر آپ کو یہی رکھ کے تیاری ریگولر اپنی کرنے جیسا کہ پورونا کا سمجھ چل رہا ہے سرکار کی کئی طرح کی یوجنا ہے کچھ جے ڈبلی ایمیٹی کی ایکزام بھی ہو رہی ہے اور کئی طریقے سے اسٹوڈنٹس ایکزام کا ویٹ کر رہے ہیں پورونا کی وجہ سے ہو نہیں پا رہے ہیں ایسے میں آپ کیا مانتے ہیں کس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اس کے من میں وچار آتا ہے اس طریقے سے اس کی ایک سمجھ دنا ہوتی ہے کہ ایکزام کب آئے گی کب آئے گی تو یہ اس انتجار کو آپ کیسے جنتے ہیں انتجار تو ہوتا ہے اور سرکار سے پکشائیں میں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے تو سمیہ پر جو ایک اسٹوڈنٹس کریں کیونکہ بچہ جو ہے آپ کی سمیہ سے تیاری کر رہا ہوتا ہے کسی کا بھو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا لیکن سبھی لوگ اسٹوڈ کر رہے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں سبھی تکشہ یہی ہوتی ہے کہ سمیہ پر پرکشائیں ہوتے ہیں یہ جو ہے تو تھوڑا ایک خراب بہر رہا ہمارے لیے جہاں پر ہر وستہوں میں تھوڑا سا پریشانیاں ہوتے ہیں لیکن مورو میں سمجھ میں ہم سردان سے یہ تکشہ کرتے ہیں کہ پرکشائیں جو ہیں وہ ہم سے ہم سمیہ پرکشائیں کورونا نے لوگوں کو آن لائن سے کنیکٹ چڑھ دیا ہے کوئی بھی چھتر ایسا نہیں ہے جس میں آن لائن کنیکٹیوٹی نہ ہوا آج کے سمیہ میں پڑھائی بھی اس کے اچھوٹا نہیں ہے اور یہ بڑھ گیا ہے تو آن لائن ہونے سے کیا کسی طریقے کی سمجھیں پڑھائی میں آ رہی ہیں یا پھر اس سے ہیلپ مل رہی ہے کیا کہیں سمجھیں تو نہیں آ رہی ہیں بہت ساری جن کوئی ہے کیونکہ آدمی جسے پاس رسورس نہیں ہیں باہر جا کے پڑھنے کے لئے اور اگر دور میں ہی جو ہے تو ریمو تیریاز میں جو ہے تو ہیٹر لائنٹس میں روائد کروا لیے یہ ایسکیشن وہ دور میں ہی ملی ہے تو وہ ایک بہت اچھا انیشیتیو ہے اور اس دور ہم جو ہے کونا کار میں جو ہے اس کا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پسار بھی لیا ہے تو اس چیز سے تو میں بانتا ہوں کہ اس سے بہت 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 فائدہ ہوگا ہے اور اس چیز کو مچان ہوگا کہ جس طریقے سے شوشل میڈیا پر ہم بات کریں کئی سارے ایکزامس ایسے ہیں جن کے رجلٹ نہیں آئے بہت لیٹ ہو گئے ہیں یوہا مانسے کسی پیسے بھی کہنا چاہیے کہ یہ گوجر رہا ہے کیونکہ گھر والوں کا دواب بھی ہوتا ہے سماج کا پریسر بھی ہوتا ہے آپ سویں میں ایک ڈڈارکی ہیں تو ایسے میں آپ کیا اسٹیگنٹس کو سجش کریں گے اپنے امرو سے کیونکہ آپ تیاری بھی کر رہے ہیں سفر سکرس آخر کیای سبھیل سیوال ایسی استطیق میں اپنی آپ کو سامان ہے سمھرنا ہے جیسی امید ہے کوئی اس را کوئی اپنا بچان ہے اس لیے وہ اوں گا کہ میرا کوئی نہیں کچھنا ہے اور ابھی کڑا تائم خراب چلڑا ہے تو اس کی وجہ سے تو وہ خورا سا جلیے ہوئی رہا ہے اس لیے اس لیے اس میں تو اتنا پرشان ہکنے والی بات نہیں ہے آپ کے پریشان بھی ہیں پرشان ہے آپ کو رضا کاتھ بھی کل 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 کلی کلی پھائے گئے دیش کی میڈیا کے اگر ہم بات کریں کئی طریقے کے موتے دن راچ چھائے ہوئے ہیں چاہے سوشان سن راچکس کا ہو کمنا رانا ورکتہ ہو ریا چکروتی کا ہو آپ یوہاں ہیں آپ بھی ساری چیزوں کو سمجھتے سے تیاری بھی کر رہے ہیں کیا لگتا ہے دیش کے میڈیا سے سمجھ کے ایسے ورگ کی چیزیں گائب ہوتی جا رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے میڈیا کو دکھانی چاہیے میڈیا جو ہے تو چوتہ اس طرح ہے ہمارے کا باپس کر رہے ہیں اس کا رول جو ہے جو ہے کہ یہ آپ کو یہاں پر سمجھتے ہیں اس کو جو ہے تو تارگیٹ کریں اس کو جو ہے تو بکھائیں بڑھ پر آج کی تاریخ میں اگر اس طریقے کیسی چیزیں ہو رہے ہیں تو یہ بڑا سا جو ہے تو اچھا نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھیں جیسے آپ نے جو باتیں کہ ہمارے یوہا جو روزگار ہیں اور مور دن پر ٹوٹی پرسنٹ آف کا یوہا روزگار ہیں تو یہ جو ہے تو ایک بڑا ایسیو ہے ہمارے لئے جس کو میڈیا جو ہے بہت اچھے دنگے سے جو ہے تو پلیٹ پارن دے سکتی ہے اور اس کو جو ہے گورنمنٹ پہ پہنچا سکتی ہے اور جو ہے تو ایک گورنمنٹ ہی نہیں تو یہ سماج کو جو ہے تو اس سماج کے ساتھ میں تلات سکتے ہیں ایسا جو ہے میڈیا کا ایک سیولیدشت بہنچ ہے دیش کے جتنے بھی جو ویدھارتی ہے آتی کی طرح ہیں جو سن رہے ہیں ایک ویدھارتی ہونے کے ناتے کلیگ ہونے کے ناتے یا سہپاٹی ہونے کے ناتے آپ انہیں کیا کہیں گے دور جو ہے اس میں جو ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی سیفتی رکھیں اور آپ اپنی سیفتی رکھیں گے تو آپ اپنے پریوار کی اپنے چاہنے والوں کی اور بہت سارے لوگ کی سیفتی لگ پائیں گے اور یہ سب سے اپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہی آپ کچھ آگے اچھا کر پائیں گے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے کچھ کرنا ہے تو اس ٹائم کو یہ جو پروشل ٹائم ہے اس پروشل ٹائم میں ہم سب کو مل کے ایک ساتھ رہنا ہے دوستو ہمارے ساتھ یہ ایک ودیارتی تھے جنہوں نے اپنے جیون کے بارے میں بتایا کس طریقے سے وہ رہتے ہیں ہمیں ایک بات پھر سے آپ کو دکھا دیتے ہیں چلتے چلتے کہ یہ ایک کچھن ہے جہاں پر وہ کھانا بناتے ہیں اپنا یہاں پر وہ اپنا ناستہ بناتے ہیں لنچ بناتے ہیں ڈنر کرتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے چچا کی شروعات میں بھی کہا کہ یہ دیش کے ہر ودیارتی کا کچھن ہے جو باہر رہتا ہے اپنے گھر سے دور رہتا ہے اپنے قرائے کو مینیج کرتا ہے اپنے خرچوں کو مینیج کرتا ہے اور اس چھوٹے سے کمرے میں چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ خوشیوں کے ساتھ رہتا ہے اپنے سپنوں کو جیتا ہے دیوان پر اس کے سپنے ہوتے ہیں کلنڈروں کو دن رات دیکھتا ہے انڈیا کا جو لقصہ لگا ہوا ہے مردی پردیش کا لگا ہوا ہے انہیں دن رات پڑھتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ بھرتیاں آئیں گی بھرتیاں آئیں گی تو وہ پیپر دے گا اور چائنیت ہوگا اور اپنے گھر والوں سے سپنوں کو پورا کرے گا کیونکہ جو بھی ودیارتی ہے اس سے سپنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھاؤں کو پورا کر سکے کسی پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بھائی وین کی شادی کرنی ہے لیکن ہم اس کارکن کے مادم سے سرکار سے صرف یہ ہی نویزن کریں گے کہ بھرتیاں سمیہ پر نکلیں کیونکہ یہ ایک ودیار کی تئیس سال انتظار کرتا ہے تیاری کرتا ہے کوچنگ کی لاکھوں فیس دیتا ہے اور اس فیس کو بھرنے کے لیے اپنے خرچے کو منیج کرتا ہے ایک کمرے میں کئی اگر دو لڑکے رہتے ہیں کئی اگر تین رہتے ہیں اور کئی اگر مل کر کھانا بناتے ہیں اسی سوچ میں ایک خرچہ بچ جائے گا لیکن جب ریزلٹ نہیں آتا ایکزام کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو اس کا جو انتظار ہوتا ہے اس کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے وہ بھدھارتی محسوس کر سکتا ہے کہ اگلی سال میں پریشہ دوں گا اگلی سال ملہ ریزلٹ آئے گا تو دیش کی ہر راج کی سرکاروں سے سران ٹاپ کا یہی نویزن ہے کہ نوٹیفیکیشن کو سمیہ پر نکال آ جائے کہ بھدھارتی سمیہ پر پریشہ دے سکے سمیہ پر اس کا رجلٹ آ سکے کیونکہ سمیہ پر رجلٹ آئے گا تو سمیہ پر وہ اپنے ماتا پتا کے اپنے سماج کے سپنوں کو پورا کر پائے گا دوستو اس ویڈیو میں میرے ساتھ فلال اتنا ہی اجازت نمسکار